اسلام علیکم ناظرین ایس ایم ایس ہسپیٹل جو ہے وہ ہمیشہ خبروں کے دائرے میں آتا ہے کانٹورورسیز کے دائرے میں آتا ہے آج ایک بار پھر سے ایک پیرنٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ان کے بچے کے ساتھ نائنصافی کی گئی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے حضرت آپ کا میرا نام سجاد آمد خان ہے کیا ایشو ہے بچے کے ساتھ ایشو ہوا تھا پرسو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاڑی سے تو وہاں جو اڑوس پڑوس کے تھے انہوں نے اس کو لوکل کے مسٹری کے پاس لیا تھا فرسٹریڈ کے لیے اور اس لوکل کے مسٹری نے بولا تھا اس کو فوری طور آپ ہسپیٹل لے جائیے اس میں سٹیچس آئے گی تو ہم جب یہاں پہنچے میں نہیں ساتھ تھا میری میسیس ساتھ تھی اور ایک دو اڑوس پڑوس کے تھے ڈاکٹر صاحب نے اس کو لکھا ہے ایکسری جو یونٹ تھا وہ تھرزڈے کا یونٹ تھا جس کا جس کا ہیڈ آف دے دپارٹمنٹ مسٹر اٹاری ایم آر ہے تو اس یونٹ نے کیا کرا ہے اس کا ایکسری نکالا ہے ایکسری ٹھیک تھا ویڈاؤٹ اوپننگ دا بینڈیج انہوں نے وونڈ بھی نہیں دیکھا ہے اس کو ہرٹ کتنا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اس کو بھیجا ہے گھر انہوں نے بولا ایک دو دن بعد آپ لانا اس کو یہاں ڈرسنگ کے لیے پھر جب اس کو رات کو پین ہوئی بہت زیادہ ایکیوٹ پین ہوئی میں نے اس کو ادھر لائے جائے جائے یا ڈرسنگ کے لیے جب ڈرسنگ والے نے اوپن کیا یہاں پہ میں اس کا وونڈ ہے پورا اوپن ہے ایز اے لیم مین یہ سمجھ میں آیا اس میں پانچھے سٹیچ آنی ہی آنی ہے اور ایکیوٹ انفیکشن ہوا تھا پیر پورا خراب ہونے کے چانسز تھے اوپر سے ہیڈ بھی بہت ہے تو میں سوچ رہا ہوں یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور یہ جو حالت ہے یہ کتنے پیشنٹ کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ڈاکٹر اتنے انکمپیٹینٹ ہے کہ انہوں نے بینڈیج اوپن بھی نہیں کیا ہے اگر بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لگی کہاں پہ کیا ہے وہ سارا کچھ رکھتے ہیں رکھتے ہیں کلنکل چیزوں پہ ایکس رے کر لو ایم آرائی کر لو خود اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں یہ وونڈ کتنا ہے اب میں روز آنا پڑتا ہے مجھے کام چھوڑ کے پورا دن چھوڑ کے ادھر آنا پڑتا ہے ہم لوگ جو یہاں کے ہیں کشمیر کے ہم کہاں جائے ہمارے پاس صورہ ہے ہمارے پاس ایسے میں جیسے جب یہاں پہ نیگلیجنس ہوگی تو آم لوگ کہاں پہ جائیں گے ابھی بچے کا ایشو کیا اس کا پیار ابھی ٹھیک ہے ابھی روز ریسنگ چل رہی ہے تھرزڈے سے لے کے اب تک ابھی بھی ایکیوٹ انفیکشن ہے اس کے ایکزام تھے سکول میں وہ چھوڑنے پڑے اس کو اور پورا دس دن اس کو کمپلیٹلی یہ ریسٹ ہے اس کو ہلانا بھی نہیں ہے آپ دیکھو کام چھوڑ کے آنا پڑتا ہے مجھے روز وہ کہاں پہ ہوا کہ سٹی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بینڈیج کھولی نہیں آپ نے کمسٹر کے پاس لوکلیز کو لیا تھا آپ خود تھے وہاں پہ کمسٹر کے پاس اس کو بینڈیج لگایا تھا پھر ڈاکٹر صاحب نے یہاں کھولا نہیں تھا سٹیچ نہیں لگائی تھی کچھ بھی دیکھا ہی نہیں ہے اس نے وونڈ ہی نہیں دیکھا ہے خالی یہاں پہ لکھا ہے ایڈوائیس سیوریٹو ایکس رے آن لی اس نے وونڈ ہی نہیں اب دیکھو سمری لکھنے پڑ دی ہے اس کی سمری ہے کہاں پہ میں نے بھی پڑا ہے کہاں پہ سمری ہے اس کو ہوا کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تھرزڈی یونیٹ تھا مستر آتاری کے ادھر میں یہ انکمپیٹینٹ اتنے ڈاکٹرز ہیں اور باہر کے تامل نادو ایک لوکل جو کشمیری ہے وہ ایک تامل نادو والے سے تامل میں بات کیسے کر پائے گا ہمارا ہیلت سیکٹر اتنے پیچھے ہو گیا ہے ہم بولتے ہیں ستر سال ستر سال اب اس ستر سال میں ہوا کیا اجکیشن وہی کی وہی ہے ہمارا جو ہیلت سیکٹر ہے دن بہ دن پیچھے ہی ہوتا جا رہا ہے ایک بات اپنے مسئلہ بہت زبردست کچھایا وہ یہ ہے کہ اگر باہر کا ڈاکٹر ہے باہر تامل کا ڈاکٹر ہے انہیں وہ ہندی بھی نہیں آتی اگر آگیا یا جو اردو بولنے والا ہے وہ بات کیسے کر پائے گا ڈاکٹر کے ساتھ کومیلکیٹ کیسے کر پائے گا یہ بچہ اگر گیا ڈاکٹر کے پاس کومیلکیٹ کیسے کر پائے گا اور بہت سارے ٹرینیز ہیں اور وہ ٹرینی ڈاکٹر ہیں وہ ریزڈنٹ ڈاکٹر بھی نہیں ہیں اس کی باجہ سے بھی بڑے مشکلات ہوتے ہیں ریزڈنٹ وہاں ہوتا ہی نہیں ہے اگر وہاں پہ ایک ریزڈنٹ آپ میرے ساتھ اس ٹائم آجاؤ یا نا سرجیکل ایمرجنسی میں یا میڈیکل ایمرجنسی میں آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی ریزڈنٹ ہے ہی نہیں ٹرینی ہے وہ فرسٹ ایر والے ہیں وہ سیکنڈ ایر we are not able to ask them show your eye card کہ ہم دیکھیں یہ فرسٹ ایر والے ہیں یہ سیکنڈ ایر والے ہیں ہمارا ہیلس سیکٹر ایسا ہو گیا ہے کہ یہ علاج بھی جو سینئر ریزڈنٹس ہیں علاج بھی فون پہ کرتے ہیں ایک سرے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں اس میں کیا ہے جب ان کو آتا نہیں اسے اچھا تھا باہر سے یہ نائی لاتے یا ان کو بٹھاتے ان کو تو اچھا یہ کام آتا ہے وہ اچھے اس سے پرانے زمانے میں نائی ہی علاج کرتے تھے انہی کو ڈونڈونڈ کے لائے ادھر رکھے ہمیں آنے کی یہ کیا ضرورت ہے اس کو اللہ کرے پرائیویٹ ہاؤسپیٹل ہے ہم لوگ جائے کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہاؤسپیٹل گولڈن کارڈ کے نام پہ یہ ہمیں گورنمنٹ ہاؤسپیٹل دیئے ہیں مگر ادھر وہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے ہم پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں روز با روز ایک گریب آدمی اوڈی کا اگر ہوتا اس کو اوڈی سے آنا ہے آپ دیکھو اگر اس کے ساتھ یہ پروبلم ہوتی وہ کہاں روز آتا ہے اس کو ڈرسنگ کرنے کے لئے یہاں اب اگر وہ باہر اس کی ڈرسنگ کرائے گا یہ بولیں گے جی انفیکشن باہر سے ہوا ہمارے سے نہیں کرا یہ جی آپ کی گلتی ہے ادھر تو اس کو آنا ہے بیچارے کو یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کوئی نہیں ہمیں روز با روز با کی چیزیں ہمیں ڈیولپ کے نام پہ پاپٹ کھلائے جا رہے ہیں ہمیں روڈ نہیں چاہیے ہمیں ایڈکیشن چاہیے ہمیں ہیلس سیکٹر ٹھیک چاہیے ہمیں ایمپلائیمیٹ چاہیے ہمیں کیا روڈ کو کرنا ہے ایک عام لوکو سٹیڈ لائٹ کو کیا کرنا ہے ہیلس سیکٹر نہیں ہے یہاں پہ لائن پورا دن لگتا ہے آپ اندر جا کے دیکھیں کہ حال کیا ہے جمع گفیر ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے جائے تو جائے کہا اور ایسے میں چیز ہاؤسپیڈل کی حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ بار بار یہ کانٹروورسیز کے دائرے میں آتا ہے بار بار یہاں پہ لوگ باہر پروٹس کرتے ہیں بار بار وہ شکایتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ نیگلیجنس ہوئی یہاں پہ معاملات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے لیکن کہیں نہ کہیں آپ مجھے بولے اس پیر کا ذمہ دار اب کون رہے گا انہوں نے گلتی کی اس کی ذمہ داری میں کس کے سر پہ ماند ہو یا مجھے کوٹ میں جانا ہے اس کو مجھے اس کو مجھے کوٹ کے اب کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے اس کا پیر خراب ہو گئے میں اس کا وونڈ آپ کو دکھاتا ہوں you can't see that wound یہی دیکھیں بہت ہے بہت ہے کیمرہ مین کو میں آگے بولتا ہوں کیمرہ میں بلڈ بغیرہ نہیں دیکھتا یہ وونڈ یہ وونڈ اتنا ڈیپ ہے کہ اس میں ایسے لیمین بولتا ہوں میں آردہ سٹیج آنی ہی ہے یہ استحال ہر کسی سے ادھر سارے بھائی جو ہے یہاں پہ کھڑا سب سے استحال ہو رہا ہے امیر تو یہاں آئے گا نہیں امیر کے لئے پارسہ ہے باقی جو پرائیویٹ ہاؤسپیٹل ہے ہم گریبوں کے لئے خالی یہ جگہ ہے یا ہمیں گھڑ گھڑ کے مرنا ہے یا ادھر مرنا ہے مرنا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے علاج کہیں پہ نہیں ہونا ہے میں آج میڈیا کو کھلے آن بولتا ہوں گورنمنٹ ہاؤسپیٹلوں میں علاج نہیں ہوتا ہے یہاں خالی کٹائی ہوتی ہے بہتہ شکر ہے ایک پیرنٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے ان کا صاف طور پر دعویٰ یہی ہے کہ ان کے بچے کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے بچے کا علاج غلط ہوا ہے اور جس کی وجہ سے بچے کے اقزام بھی مش ہوئے ہیں اور خدا نہ خاصتہ بچے کا پیر میں بھی نقصان پہنچ سکتا حالانکہ ابھی علاج چل ہی رہا ہے لیکن ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس وقت جب وہ یہاں پہ آئے تب ڈاکٹر نے وونڈ چیک ہی نہیں کیا ان کو گھر بیج جا جس کی وجہ سے سٹیچ لگ نہیں پائے اس میں سٹیچ اتنے بڑے وونڈ میں لگ نہیں پائے وہ وونڈ ہم نے آپ کو دکھایا نہیں کیونکہ کیمرہ میں بلڈ وغیرہ گور دکھا نہیں سکتے تو اس کی وجہ سے ہم نے دکھایا نہیں لیکن وونڈ بہت زیادہ ہے پیر میں لگی تھی بچے کو سب کو لگتی ہے بچے زیادہ شیطان ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں تو لگ جاتی ہے لیکن اتنے بڑے وونڈ کو ڈاکٹر نے کھولا بھی نہیں اس کے بعد اگر وہ وقتی طور پر سٹیچ لگا تھا تو شاید انفیکشن نہیں ہوتا اور شاید بچے کا پیر کاٹنے کی شاید خدا نہ خاصتہ نوبت پڑ سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کی لاپرواہی تھی تو ڈاکٹر کی جو لاپرواہی ہے اب ان کا کہنا ہے کہ کون انصاف دے گا یا تو حکومت دے گی یہ تو ان کو کونٹ کا راستہ اکتیار کرنا پڑے گا ایک خاص ریپورٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی میں ابرار مت ہوں آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم